موسیقی موسیقی جس کو ڈائیورس طلاق کے نام سے جانا جاتا ہے طلاق ایک دو تین یہ اس کی حدے جساک کسی شخص نے تین طلاقیں دے دی یہ بھی یاد رکھئے اب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کہ اللہ رب العزت کے ہاں حلال چیزوں میں سب سے زیادہ غصہ دلانے والی چیز وہ طلاق ہے سب سے زیادہ تو اب جب کہ یہ اللہ کے ہاں قابل قبول بھی نہیں اللہ رب العزت کے غصے کا سبب ہے اور جب انسان مجبور ہو جائے اور آپس میں ان کا نباہ نہیں ہو سکتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کا حکم بھی دے دیا فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ أَوْسَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ یا تو اچھے طریقے سے اپنے نکاح کے بندن میں ان کو روکے رکھو اور اگر نہیں نب رہی تو پھر ان کو اچھے طریقے سے الادہ بھی کر دو اور اللہ تعالیٰ نے اس طلاق کے نام سے اٹھائیس میں پارے کے اندر پوری ایک صورت بھی نازل کر دی جس کے اندر اس کے احکامات بھی بیان کر دیئے جب کوئی شخص اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دے اب تین طلاقوں کے بعد وہ عورت اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ عورت جس کو طلاق ہو چکی وہ عدد گزارے گی عدد گزارنے کے بعد وہ اپنے گھر چلی گئی عدد کے دوران کا سارا نان نفقہ خرچہ خاون کے ذمہ حتیٰ کہ جب اس کو رخصت کرنا ہے تو اللہ نے بمعروف کہا کہ جو تمہارا رواج ہے اس کے مطابق جس طرح عزت سے لے کر آئے تھے سونا بھی دیا کپڑے بھی دیا رہائش بھی دیا خرچے بھی دے رہے ہو مہر بھی دے رہے ہو رخصت ہی کے وقت بھی پھر اسی کے اوپر قائم رہو اچھے طریقے سے لائے ہو اچھے طریقے سے رکھا رخصت ہی بھی اچھے طریقے سے ہو اللہ فرماتے ہیں کہ طلاق کے بعد یہ نہ ہو جو تم نے توفے تحاف دیئے تھے جو اس سے محبت کے اظہار میں تم نے جو اخراجات کیے تھے اب ان کا ریجسٹر لے کر بیٹھ چاؤ میں نے یہ کیا تھا میں نے یہ دیا تھا ساس الگ کے لیے میں نے اپنے جو ہے وہ تمہیں کنگن دے دیا تھے اور سوسر جو ہے وہ اپنے دے رہا ہے کہ میں نے تمہیں اتنے پیسے دیا تھے اس سے پھر لینا کچھ نہیں ہے عورت ہے اور اوپر سے اس کو طلاق دی جاری ہے اور طلاق کا لفظ عورت کے لیے موت سے زیادہ برا ہے اور ہر ایک ہمارے معاشرے کا علمیہ یہ ہے کہ یہاں پر غلطی مرد کی ہو یا عورت کی ہو جب طلاق ہو جاتی ہے ساری غلطیاں عورت پر ڈال دی جاتی ہیں اگرچہ اس کا خامد کیسے ہی کیوں نہ ہو عورت سومسلات کی پوند ہو اور خامد نشہ کرنے والا ہو الادگی ہو گئی اس کے بعد پھر بھی اس عورت کو معیوب قرار دی جاتا ہے اس عورت کو عیب زدہ قرار دی جاتا ہے بہرحال جب تین طلاقیں ہو گئیں الگ ہو گئے اب اس کے بعد واپس ملنا ہے اس کے بعد دوبارہ وہ مرد اسی عورت کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں یا وہ عورت اسی مرد کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے پانچ شرائط ہیں پہلی شرط کہ پہلے شخص نے طلاق دے دی اب وہ عورت اپنی عدد پوری کرے گی یہ پہلی شرط ہے دوسری شرط کہ وہ عورت اس کی عدد مکمل ہونے کے بعد ایک نئے آدمی سے نکاح کرے گی تیسری شرط صرف نکاح نہیں پھر وہاں پر اس نئے خواند کے ساتھ صحبت ہمبستری مباشرت کو ہونا ضروری ہے چوتھی کہ وہاں سے جب دوسرے خواند کے پاس وہ رہ رہی ہے اور پھر وہاں بھی کسی ویسے ان کی نہ بن سکی اور طلاق ہو گئی یا فرس کر لیتے ہیں وہ دوسرے خواند فوت ہو گیا یہ بے وہ ہو گئی پھر چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ اس سے از خود الادہ ہوگی یہ پہلے خواند مجبور نہیں کرے گا پہلے خواند کے خاندان والے کوئی شرائط نہیں رکھیں گے مجبور نہیں کریں گے اور وہ الادہ ہو گئی تو پھر پانچویں شرط کہ وہ دوسرے خواند والی عدد بھی مکمل کرے گی اس کے بعد پھر وہ پہلے خواند کے لیے حلال ہو جائے گی اسی سے ہمارے معاشرے کے اندر ایک لفظ کہا جاتا ہے حلالہ حلالہ کوئی شرعی ٹرمانالوجی نہیں ہے کوئی شرعی اسطلاعہ نہیں ہے دراصل جب کسی عورت کو تین طلاقیں ہو جاتی ہیں اور تین طلاقوں کے بعد اب اس کو پہلے خواند کے لیے حلال نہیں جب تک کے درمیان میں وہ جو ہم نے شرائط بیان کینا ہو جائیں تو پھر جب ان شرائط کے بعد وہ پہلے خواند کی طرف آتی ہے تو اب وہ پہلے خواند کے لیے بھی حلال ہو جاتی ہے تو اسی سے لفظ حلالہ نکالا گیا ہے تو اب آج کے زمانے میں حلالہ کی جو صورتیں ہیں وہ دراصل متع کی یا زنا کی صورتیں ہیں حلالہ کی صورتیں نہیں ہیں حلالہ یہ نہیں ہوتا کہ پہلے خواند اور اس کے خاندان والے ان کے پاس جائیں جی ہمارے بچے سے غلطی ہو گئے جی اب وہ جی صلح کرنا چاہتے ہیں مفتی صاحب کے پاس گئے انہوں نے کہا تین طلاقیں مکمل ہو چکی ہیں ٹھیک ہے جی اب تو ممکن نہیں ہے جب تک کہ وہ عورت کسی اور کے ساتھ شادی نہ کر لے اب یہ کسی اور کے ساتھ شادی تو ہوگی تو شادی کے بعد یہ نہیں کہ بس ادھر شادی کروائی اور ادھر سے الادگی الادگی کرنے کے لئے بھی دونوں فرقین اس بیوی کا اس مرد کا خود اپنی مرضی سے لادونا ضروری ہے اور پھر شادی کے بعد صحبت کا ہونا ضروری ہے بخاری شریف کتاب الطلاق کی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ارضہ روایت فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہیں اور وہ اپنی کارگزاری سنا رہی ہیں کہ میں نے رفعہ قرزی سے شادی کی انہوں نے مجھے تین طلاقیں دے دی میں نے عدت مکمل کی اس کے بعد میں نے عبد الرحمن قرزی کے ساتھ شادی کر دی اور میں نے ان کو ایسے پایا جیسے کپڑے کا پھپوند ہوتا ہے یعنی نامرد پایا اور ان کو میں نے خلوت کے لئے اور ان کو میں نے صحبت کے لئے مکمل مرد نہیں پایا تو اب میں اس سے ازاد ہونا چاہتی ہوں اب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو رفعہ کے پاس واپس جانا چاہتی ہے پہلے خواند کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہے انہیں کہا تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تب تک ممکن نہیں جب تک کہ تو اس کا اور وہ تیرا شہد نہ چکھ لے لفظ شہد بولا گیا اور یہاں سے مراد عورت کا کم ہونا یا مرد کا ڈسچارج ہونا یہ مراد ہے ان دونوں کے پانی کو یہاں پر شہد کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے اور اسی سے آپ کو بتاتے چلیں ہنی مون یہ لفظ کیسے بنا ہے اس حدیث کو جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ عورت کا میری رفعہ سے شادی ہوئی اس سے طلاق ہو گئی تین طلاقوں کے بعد میں نے عبداللہ قرزی کے ساتھ شادی کر لی اور وہ شادی کے بعد میں نے اس کو برد نہیں پایا وہ تو بالکل جس طرح کپڑا لٹکتا ہوتا ہے وہ اس طرح سے وہ تو صحبت کے قابل نہیں ہیں تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی تب تک تو رفعہ کی طرف واپس نہیں جا سکتی اس کے ساتھ دوبارہ نکاح نہیں کر سکتی جب تک تو اس عبداللہ کا اور عبداللہ تیرا شہد نہ چکلے مینز کے آیت دوسرے کے سپنز اکٹھے نہ ہو جائیں تو اب اس سے وہاں حدیث میں لفظ اصل استعمال ہوئے اس لئے اس کو حدیث عوصیلہ کہتے ہیں تو اب یہ شہد کا لفظ سپنز کے لئے استعمال ہوا ہنی مون میں ہنی کا لفظ یہاں سے لئے گیا مون دو چیزیں ہو سکتی ہیں ایک تو عموماً جس سبت ہم اپنے محبوب کو تشمیح دیتے ہیں تو چاند سے تشمیح دیتے ہیں خوبصورتی کی وجہ سے یا کسی بھی بنا پر اور جب بات ہی کرتے ہیں تو اسمان سے چاند تارے توڑ کے لانے کی بات کرتے ہیں یا چودی کی جبرات ہوتی ہے تو اس سبت پورا چاند اپنی رانائیوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور جو یہ سمندر دریا اس کے اندر موجے اوپر کو اٹھتی ہیں جس کو جوار بھاٹا کہا جاتا ہے دوسرے الفاظ میں جذبات پورے علوج پر ہوتے ہیں تو اسی سے یہ ہنی مون کا لفظ لیا گیا ہے اور اس کو سہاگ رات کے لیے بولا جاتا ہے بارال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے بعد جو چیز سامنے آتی ہے کہ حلالہ کیا ہے جو ہمارا لفظ ہے شریعت کا لفظ نہیں ہے حلالہ یہ ہے عورت تین طلاقیں ہو جائے تین طلاقیں ہونے کے بعد وہ دوبارہ اسی سے شادی کرنا چاہتی ہے بلکل اس کے لیے تب تک حلال نہیں ہوگی جب تک پانچ شرائط نہ پائی جائیں یہ عورت کسی اور مد کے ساتھ شادی کرے گی ہمارے معاشرے کے بھی کیا کرتے ہیں خود کوئی آدمی جونتے ہیں کوئی نہیں ملا جاؤ جی در مولی صاحب کو مفتی صاحب کوئی پکڑ لو جی آپ اس سے شادی کر دیجئے اور اس کو پھر طلاق دے دیجئے ہمارا بچہ دوبارہ اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے اب متعاق اس کو کہتے ہیں نکاح موقعت کو کہ کچھ دن کا کچھ گھنٹوں کا کچھ وقت کا نکاح وہ خواہ ایک دن کا ہو خواہ ایک سال کا ہو خواہ بیس سال کا ہو موقعت ہو ایک اس کی لیمٹ پر رکھی گی اور ٹائم لیمٹ ہو تو اس کو متعاق آ جاتا ہے اور دوسری طرف لے لیتے ہیں ہم کسی توائف کو کہ اس کے ساتھ کوئی آدمی جب اپنا جسمائی تعلق قائم کرنا چاہتا ہے تو دو چیزیں تے کرتا ہے وقت اور پیسے ایک رات یا ایک مرتبہ کا ڈسٹراج ہونا اور ساتھیں پیسے تے کرتا ہے جب یہ دو چیزیں تے کرتا ہے تو اس کے بعد وہ اس کو اپنے قریب چھوڑتی ہے اور پھر وہ الاد ہوتے ہیں اب لینی یہ جو آج کل جس کو حلال ہم کہتے ہیں کہ وہ لڑکے والے آئے انہوں نے لڑکی والوں کو کہا ہمارا لڑکہ دوبارہ اسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے مفتی صاحب نے بتا دیئے کہ درمیان میں یہ ایک رکاوٹ ہے کہ اس لڑکی کو کئی اور شادی کرنی پڑے گی پھر ہم دیکھتے ہیں کوئی کمزور سا کوئی بڑا مسکین سا آدمی کہ اس کے ساتھ شادی کروا دی اور ہمارے پاس مسائل لوگ پوچھنے کے لیے آتے ہیں پھر اس لڑکے کو نئے لڑکے کو اس لڑکی کے ساتھ کسی ہوتل میں لے گئے کمرے میں لے گئے ایک گھنٹہ اس کو دے دیا ایک گھنٹے کے بعد وہ باید نکلتے ہیں لڑکے کو پیسے دیتے ہیں لڑکا اس لڑکی کو تلات دیتے ہیں پھر وہ لڑکی واپس پہلے خامد کے ساتھ شادی کرتی ہے بلکل غلط ہے اس میں اور مطا میں اس طریقہ کار حلالہ میں اور زنا میں فرق کہہ رہا ہے پھر یہ تو صدی صدی زنا کی ایک صورت ہے لہٰذا جب وہ دوسرے پہلے خامد کو سزا دی گئے تم نے اللہ کی مبغوظ ترین چیز کو استعمال کیے تمہاری سزا آئیے کہ اب تم جھوٹا کھاؤ اب تمہاری بیوی جو تمہاری پہلے بیوی تھی اب تم طلاق دے چونکہ وہ کسی اور مرد کے ساتھ رہے اور اس کے ساتھ صرف رہنا نہیں ہے صحبت لازمی ہے وہاں پر پانچ شرائطیں اس کی طلاق کے بعد وہ عدد پوری کرے گی عدد کیا ہے مثال دے دیتے ہیں اگر وہ پیٹ سے تھی تو بچے کا پیدا کرنا یہ زائمہ کچھ بھی ہو اور دوسری چیز پھر دوسرا نکاح کرے گی جس کسی مرد کے ساتھ اس کا دل چاہا اس نے کر دیا تیسری چیز صحبت کا ہونا ضروری ہے بخاری شریف میں کتابت طلاق میں واضح حدیث موجود ہے کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تک تک ممکن نہیں جب تک تم دونوں ایک دوسرے کا شہد نہ چکلو پھر وہ صحبت ہوگی پھر اس کے بعد ان میاں بیوی نے رضا مندی سے کوئی بھی وجہ ہوگی خامن مر گیا یا لڑائی جگڑا ہوا پھر طلاق ہوگی اس عورت کو اور اس کے بعد اب وہ اس عورت کے لیے اس مرد کے لیے تب حلال ہوگی کہ اس دوسری جگہ سے بھی اپنی بیوگی کی یا طلاق کی اپنی عدت مکمل کرے گی اس کے بعد پھر وہ اس مرد کے لیے حلال ہوگی اور پھر یہ اس سے نکاح کرے گا اس کو ہماری زمان میں اور عرف میں حلالہ کہا جاتا ہے یہ کوئی شریعت کی کوئی منصوص یا کوئی ترمنالوجی اسطلاح نہیں ہے ہماری اپنی بنائی ہے کہ پہلے شخص کے لیے کیسے حلال ہوگی تو آج کے زمانے میں یہ جو ایک کچھ گھنٹوں کے لیے نکاح کروا دیتے ہیں ایسا کا تعانی درست نہیں اس میں اور زنا کے اندر اس میں اور متع کے اندر کوئی فرق نہیں ہے تو جب متع کو حرام قرار دے رہے ہو اور زنا تو گناہ کبیرہ ہے صلاحاتاً قرآن میں اس کے متعلق آیات موجود ہیں جب دونوں چیزیں حرام ہیں تو یہ دو گھنٹوں کے لیے جو نکاح کروا رہے ہو تین گھنٹوں کے لیے تو یہ کیا چیزیں پھر خود دعوت دے رہے ہو خود انتظام کر کے دے رہے ہو ایسا بالکل بھی نہیں کرنا اگر آپ کو دیکھیں شریعت نے راستہ رکھا ہے ایک طلاع دیں صبر کریں عدد گزارنے دیں اس دوران میں دونوں کو سمجھا جائیں مل جائیں پھر وقفے سے دوسری طلاق دے دیں پھر سمجھا گئی پھر مل جائیں راستہ چھوڑے درمیان میں یہ نہیں کہا کہ بس ایک موں میں ایک سانس میں دی طلاق اور رخصت کر دیا پھر کر دیا اتنی غیرت دکھائی اتنا غصت دکھایا تو اب پھر برداشت نہیں کرونا اور پھر اس کے بعد اس کی اگلی سزا کہ اب تم نے اسی عورت کے ساتھ نکاح کرنا ہے تو پھر ساری عمر کا جھوٹا لے لو اب وہ کسی سے نکاح کر کے اور صحبت اس میں شرط ہے صحبت کے بعد واپس آئیے مرد کی غیرت اس بات کو گوارہ نہیں کرتی پھر تیری غیرت کس طرح اس بات کو گوارہ کرے گی کہ تیری عورت کسی کے ساتھ خواہ و تم نے جو آج کل کر رہے ہو کہ دو گھنٹے کا نکاح کروایا کس طرح غیرت تمہاری گوارہ کرے گی اصل کیا ہے والسلح و خیر اللہ تبارک و تعالیٰ صلح و نساء کے اندر تین آیات کے اندر ایک ہی درست دے رہے ہیں صلح کر لو جوڑ کر لو صلح کر لو جوڑ کر لو جڑے رہو اثر یہ ہے مرد وہ نہیں ہوتا جو طلاق دیتا ہے چھوڑ دیتا ہے مرد وہ ہوتا ہے جو بیوی رکھتا ہے تو لے کر آئے ہو رکھو سمبھالو اس کی ذمہ داری کو ادا کرو حقوق کو ادا کرو نہیں کر سکتے ہو الانہ ہو گئی ہے تو پھر اب بھی پرداش کرو اور اگر تم نے تین طلاقیں دے دی ہیں پھر اللہ کے غزب کو للکار ہے تو پھر اب ساری عمر کا وہ جھوٹا اپنے پاس رکھ لو اللہ تبارک و تعالیٰ مجر آپ کو ان باتوں کو سمجھ رہے و شریعت متحرہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے وما علینا اللی البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سنت کے موافق